عداب صدای پنجال میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا میزبان آصف میر اور آپ سب دیکھ رہے ہیں صدای پنجال ناظرین بات ہوتی ہے ڈیجیٹل انڈیا کی بات ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے ترقی کی میں یہ کہوں تو بے جانا نہ ہوگا کہ مرکزی سرکار ہو یا پھر ریاستی سرکار ہو سبی کے دعوے بے بنیاد ہیں اور سبی کے وعدے کھوکلے ہیں سبی کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن تک یہ اخباروں کی سرکھیوں تک ہی محدود ہیں کیونکہ یہ میں کسی پہ بلیم نہیں لگا رہا بلکہ میں اس کا زندہ ثبوت زندہ مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا میں اس وقت کھڑا ہوں گاؤں دھڑا میں یہاں کے لوگ پچھلے بہتر سالوں سے گلامی کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے یہاں پہ اگر روڈ کنیکٹیویٹی کی بات کی جائے تو یہ لوگ اس سے بھی محروم ہیں اکثر محلے ایسے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے یہاں پہ لیفٹ سکیم ہے جو تقریباً 6-7 سال پہلے جس کا کام شروع ہوا تھا لیکن ابھی تک نامکمل ہے اور اصل بات جو اصل مدہ لے کے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پول ہے جو پول تقریباً 2016-17 کے دوران ایم جی نرگا کے تحت آدھا بنایا گیا تھا آج ابھی تک مکمل نہیں ہے مکمل ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو عوام ہے اس کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ راستہ جو ہے یہاں پہ ہائی سکول ہے بائیلا وہاں تک جاتا ہے آج تو کوویڈ 19 کے چلتے بچے سکول نہیں جا پاتے لیکن پہلے بچے جاتے ہیں جب بھی تیز بارش ہوتی ہے یہ نالا یہاں پہ بہنے لگتا ہے اور بچوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کی عوام ہے جن کا فصل دوسری طرف ہے اور ان کو بھی کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی چیز کو لے کے اور اسی مدے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں کے سماجی کارکون محمد حفیظ آتش جی موجود ہیں اور آئیے ہم ان کے ساتھ اس سارے مدے پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کام دوزر سولان سے کے بعد ان چار سالوں کے بیچ نامکمل کیوں ہے اور مکمل کیوں نہیں ہوا حفیظ جی سب سے پہلے صدای پنجال میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں جی جی آسی جی بہت بہت شکریہ حفیظ جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ عرصہ چار سال کا گزر چکا ہے اس پل کو اور یہ ابھی تک نامکمل ہے کیا وجہ ہے اس کی جی آسیف جی میں آپ کو ایک بات کرنے چاہتا ہوں آسیف جی کہ یہ ہم نے دوہزار سولان سترہ میں ایم جی نرگاہ میں تحمیر کروایا تھا یہ میں نے خود ہی تحمیر کروایا تھا بریجے اس کے بعد جب اس کے اوپر ہم نے سٹیل وغیرہ ڈلوانا تھا تو ہمارے پاس سٹیل ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں تھے پھر اس وقت دوہزار پندرہ سولہ میں جو ہماری جینڈ کے میں حکومت تھی وہ پی ڈی پی کی تھی تو جس کی وجہ سے یہاں ایمیلے شاہ محمد تانترے تھے انہوں نے کچھ کمپنی ایک آئی تھی کمپنی آئی تھی ان کمپنیوں نے آکے اس کے اوپر یہ جو لوہا وغیرہ ڈالا ہے تو کمپنیوں نے ڈالا تھا جہاں تک میں نے سنا ہے کہ ابھی تک وہ جو کمپنی جس نے یہ اس پر لوہا ڈالا ہے اس کی پیمیٹ بھی نہیں ہوئی ہے تو میں نے بہت بار کوشش کی ڈپارٹمنٹ سے بات کی میں نے ویڈیو سے بات کی میں نے اپنے ایسی ڈی صاحب سے بات کی تو میں نے کہا جی اب بریج تو بن چکا ہے اس کی تعمیر کرنی ہے اپروچے بنانی ہے تاں کہ ہمارے جو سکول جانے والے بچے ہیں آج کل تو کوویڈ نائن کی وجہ سے بچے سکول جانی پا رہے ہیں تو ہمارے فصل وغیرہ ہیں جو ہمارے کچھ فصل بائلہ والی سائیڈ میں کچھ دڑا والی سائیڈ میں دڑا کے لوگ بائلہ میں جاتے ہیں بائلہ والی دڑا میں جاتے ہیں فصل کٹنے کے لیے جب یہ دو دن پہلے جو بہری بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ رک گئے ان کے کچھ کے مال مویشی بائلہ میں تھے کچھ کے دڑا میں تھے رات کو وہ آتے تھے اپنے مال مویشی کو گاس وغیرہ ڈال کے اپنے دڑا میں واپس جاتے تھے بائلہ والی دڑا میں آتے ہیں تو ان کے مال مویشی کو گھاس ڈالنے کے لیے بھی لوگ نہیں جا پائے کچھ لوگ جو اتنی امرجنسی میں آتے تھے وہ اپنے مثال کے طور پر ایک بھوڑے کو اٹھا کے اس بریج کے ایک سائٹ سے اوپر رکھتے ہیں پھر وہ خود بھی اس کے لٹک کے تار مادی ہوئی ہم نے بریج کے ساتھ آپ دکھا سکتے ہیں تو وہ آتے ہیں اس کے اوپر آتے ہیں اٹھا کے لاتے ہیں پھر دوسری طرح سے وہ پھر چھلانگ لگاتے ہیں پھر بھوڑے کو پھر اٹھا کے پھر وہاں سے نیچے اٹھاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری محکمے کی لاپروائی ہے نیکلیجنس آف پنچائد راج ڈپارٹمنٹ یا کے کوئی اور وجہ ہے جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آسف جی کے محکمہ تھوڑی سی اس پہ جو ہے انٹرسٹ نہیں دے پا رہا ہے محکمے کو انٹرسٹ دینا چاہیے جو تحمیری کا صدای پنجال کے پلیٹ فارم سے حفیظی آپ آلہ حکام تک کیا میسج پہنچانا چاہیں گے جی میں صدای پنجال کے پلیٹ فارم سے میں آلہ حکام تک یہی میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ چار سال سے یہ بریج تعمیر کیا ہے اب تک اس کی اپروچیں نہیں بنیے میں انتظامیہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں گاؤں میں جو ہیں ہمارے گریب لوگ رہتے ہیں یہ انپارڈ لوگ ہیں اتنی کوالیفکیشن نہیں لوگوں کے پاس کہ یہ بڑی جگہوں پہ جائیں گے اپنے لئے اپروچیں بنائیں گے یہ نہیں ہو سکے گا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پنچائت راج کے آوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کی تحمیر کی جائے تاکہ ہمارے گریب لوگ کی آواجائی حسان ہو سکے شکریہ بہت بہت حفیظ جی صدای پنجال کو وقت دینے کے لیے میں بھی صدای پنجال کے پلیٹ فارم سے از اے میڈیا ریپورٹر آلہ حکام تک یہی میسج پہنچانا چاہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس پل کی تعمیر جلدی مکمل کی جائے تاکہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی حال ہو سکے صدای پنجال کے لیے منڈی سے آصف میر